بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست بہت آسان ریسیبی لے کر آئی ہوں نان خطائی کی بہت مزے گی بنتی ہے چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں آبدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید آبدہ یوٹیوب چینل تو نان خطائی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ نوٹ کر لیں پیسی ہوئی چینی لی ہم نے ہاف کپ ہاف کپ چینی لے کر اس کو پیس لیا ہے اور ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور ہاف کپ ہم گھی کا یوز کریں گے میں دیسی گھی لے رہی ہوں آپ چاہے تو ڈالڈا یا پھر بٹر بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون میں نے سوجی لی ہے اگر آپ کے پاس موٹی سوجی ہو تو آپ گرینڈر میں ڈال کے اس کو پیس بھی سکتے ہیں بیسن لیں گے ہم 2 ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہم بیکنگ پاودر لیا میں نے 1 ٹی سپون ایک حضرت انڈا لیں گے اس کی زردی کا ہم نے استعمال کرنا ہے ییلو والا پارٹ تو ایک پین لیا ہے اس کو میں نے گریس کر لیا ہے گھی کے ساتھ اچھی طرح اس کو گریس کریں گے اب ہم ایک بول لیں گے اس میں ڈال لیں گے گھی اس گھی کو میں نے پہلے گرم کیا تھا پھر تھنڈا کیا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد اب ہم وسکی مدد سے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں پیسی ہوئی چینی ڈال لیں گے چینی آپ چاہیں تو ایک کپ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ مٹھے کے زیادہ شکین ہے تو آپ ایک کپ چینی یوز کیجئے میں نے ہاف کپ کیا ہے کیونکہ ہم مٹھا کم کھتے ہیں اور اچھی طرح چینی کو چھان لیں گے میں نے اس کے اندر چینی کے اندر لائچی بھی شامل کیا ہے لائچی ڈال کر اس کو اچھی طرح پیس لیا تھا اب ہم وسکی مدد سے یا پھر بیٹر کی مدد سے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ کریمی فارم میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیٹر کی مدد سے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ وسکی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اور بہت جلدی یہ بیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا یہ دیکھیں کتنی زبردست کریمی فارم میں آ چکی ہے اب ہم اس میں تمام ڈرائی انگریڈینس ڈال دیں گے اور اس کو بھی چھان لیں گے ان سب کو آپ کو اچھی طرح چھاننا ہے سب سے پہلے ہم اس میں مہدر ڈالیں گے پھر اس میں ہم بیسن ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون سوجی کے سوجی کو میں نے ایک بار پہلے سے چھان لیا ہے دوبارہ سے سٹینر کی مدد سے دوبارہ سے اس کو چھانیں گے اب ہم اس میں بیکنگ پاودر ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح چھان لیں گے جھٹ پر یہ ریسیپی تیار ہوتی ہے اور جب بناتے ہیں تو بہت مزے کی بنتی ہے اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کریں گے اگر آپ کو یہ ڈرائے لگے تھوڑی سی تو آپ اس میں گھی کا بھی استعمال تھوڑا سا اور زیادہ کر سکتے ہیں یا پھر اس میں وان ٹیبل سپون دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح جب ہم ہاتھ میں پکڑیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نان خطائی کے لیے ریڈی ہے اب یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں لیکن یہ ٹوٹ رہی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے وان ٹیبل سپون دودھ یوز کرنا پڑے گا آپ چاہیے تو اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون اور خیال رکھئے گا آپ نے اس میں زیادہ دودھ ایڈ نہیں کرنا میں نے صرف وان ٹیبل سپون اس میں دودھ ایڈ کیا ہے اور اچھی طرح ہلکی ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے اب ہم ایک نان خطائی بنا کر دیکھیں گے تو ہماری نان خطائی اچھی تیار ہو رہی ہے ہماری ڈو ریڈی ہے اب ہم اس سے نان خطائی تیار کریں گے اب ہم گریس کیا ہوا پین لیں گے جو ہم نے شروع میں گریس کر کے رکھ لیا تھا آپ چاہیں تو اسکندر بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں تو چمچ کی مدد سے میں نان خطائی تیار کروں گی چمچ کی مدد سے یہ ہوگا کہ ہمارے تمام نان خطائی ایکول ہو جائیں گی ہمیں سائز کا پتہ چل جائے گا کہ ہماری نان خطائی کا سائز ایک جیسا ہے اور کوشش کیجئے چھوٹا سائز رکھیں بڑے سائز کی نامت بنایے گا کیونکہ جب یہ پھولتی ہیں تو پھر بھی یہ اور زیادہ بڑھی ہو جاتی ہیں تو چھوٹے سائز کی ہوں گی تو اور زیادہ زبردست لگے پین میں جتنے آسانی سے بول آ سکے اترے ہم نے بنا کر رکھ دی ہیں اب ہم اس کے اوپر انڈے کی زردی لگائیں گے انڈے کی زردی کو ہلکا سا بیٹ کیا ہے اور برش کی مدد سے ہم نے تمام بولز کے اوپر لگا دینا ہے جب ہماری نان خطائی تیار ہوگی تو یہ کلر بہت زبردست لگتا ہے اگر آپ چاہے تو انڈے کی زردی کی جگہ آپ دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کڑاہی ہم نے پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دی تھی پریڈ ہونے کے لیے رکھ دی تھی تو اس میں نمک ڈال کر سٹینڈ رکھ کے تو میں نے اس کو پریڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں پین رکھیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور جہاں سے سٹیم نکلتی ہے ہم نے ٹیشو پیپر لے کے تھوڑا سا اس کو فولڈ کیا اور اس کو بند کر دیا ہے اس روح کو بند کر دیں گے تاکہ سٹیم اندر بنے اور ہماری نان خطائی اچھی سی تیار ہو سٹیم اندر ہی رہے باقی کی نان خطائی میں دوسرے طریقے سے تیار کروں گی یہ بھی بہت آسان ہے میں نے تمام ڈو لے کے اس کو اچھی طرح روٹی کی طرح بیل دیا ہے آپ بیلن کی مدد سے بیل سکتے ہیں یا پھر ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو پریس کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کٹر لے لیں چاہے کوئی ڈھکن لے لیں اس کی مدد سے آپ ایکول سائز کے یہ کٹنگ کر سکتے ہیں بہت زبردستی یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے تو یہ دیکھیں اتنی تیکنس ہونی چاہیے اس کی جب یہ پھولے گی یہ بہت زبردست بنے گی اب ہم دوبارہ سے ڈو کو اچھی طرح پریس کر کے اس کو پھر سے بیل لیں گے اور کٹر کی مدد سے اور باقی کی بھی ہم اسی طرح نانختائی تیار کریں گے تو تمام میں نے گریس کیے ہوئے پین میں رکھ دی ہیں نانختائی تو اب ہم اس کے اوپر انڈے کی زردی لگائیں گے اور ان کو بھی ہم جیسے پہلے ہم نے بنائی ہے ویسے ہی یہ نانختائی تیار کریں گے تو کٹرائی ہماری پریلڈ ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گی بہت زبردست بنتی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہ ہو کٹرائی میں رکھنے کے لیے تو آپ اس یہاں پہ پلیٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو بیک کر لیں گے تو ہماری نانختائی بہت زبردست ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کور ہٹا دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ہم نے ان کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد ایک ریک کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ یہ مزید اور زیادہ تھنڈی ہو جائیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد آپ اس کو سرف کیجئے گا اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد اتنی زبردست اور اتنی کرسپی اور بہت ڈلیشیز بنتی ہیں تو بہت مزے کی یہ تیار ہوئی ہیں اور مجھے یقین ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اب میں آپ کو ایک نانکھتائی توڑکہ دکھاتی ہوں بہت کرسپی بنی ہے ابھی یہ گرم ہے جب یہ تھنڈی ہوں گی تو یہ اور زیادہ کرسپی ہو جائیں گی بہت زبردست ریسپی بنی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ